بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرے تھے انہوں نے امپرومنٹ کے امتحان بھی دیے لیکن انہوں نے ان کو مز گائیڈ ہوا کچھ تھوڑے سے بچوں نے یہ ٹی وی پہ فیڈل گورنمنٹ کے طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوا کہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے تو ان بچوں نے پریکٹیکل نہیں دیے تھے یہ مسئلہ زیادہ تر ان بچوں کے ساتھ تھا جو امپرور تھے سندھ بورٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور ہم نے بڑی ہمدردانہ طریقے سے سندھ کے تمام چیرمینوں نے اس بات پر غور کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو ان کے پریویس پریکٹیکل ریکارڈ کے مطابق ان کو مارکس ایوارڈ کر دی جائیں گے اور کراچی بورٹ نے آج ان سب کی مارشیٹ ایشو کر دی ہے اور وہ تمام بچے جو اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں کہ انہوں نے وہ پریکٹیکل میں ایپسنٹ ہو گئے تھے جو امپرور تھے تو وہ اگر چاہیں تو اپنی ایڈمیٹ کارٹ کے ساتھ بورٹ میں ایک درخواست کنٹولر آفیس میں جمع کرا دیں تو ان کا ریزلٹ کیلئر کر دیا جائے دوسری چیز جو زیادہ ا کچھ خبری ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ انٹرمیڈڈ بورٹ کراچی اور سندھ کے تمام بورٹ اسپیشل امتحان کنڈرٹ کریں گے انشاءاللہ فروری تک اور اس کی حتمی تاریخ کا اعلان بعد بھی کیا جائے گا اور اس کو ہم اسپیشل امتحان کا نام دیں گے اس میں وہ بچے بھی شریک ہو جائیں گے جو کوویٹ کی وجہ سے ایپسنٹ ہو گئے تھے جن کی تعداد اگرچہ بہت کم ہے نارملی طور پر وہ سپلیمنٹری امتحان میں اپیر ہونا تھا لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو چانس دے رہے ہیں کہ یہ ایپیر ہو جائیں اور اس کے علاوہ بہت سارے بچے ڈی اور ای گریڈ میں آئے ہیں تمام چیئرمنٹس نے محسوس کیا کہ جو بچے ڈی اور ای گریڈ میں آتے ہیں اور جن کی پرسنٹیج 45 سے لیس ہوتی ہے وہ بچے الیجیبل نہیں ہوتے کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان تمام بچوں کو چانس دیا جائے تاکہ یہ اپنی پرسنٹیج کو بہتر کر لیں اور کوویٹ کی وجہ سے ایک ا ایسا پینک تھا کہ بعض اچھے بچے بھی اچھی طرح پرفارم نہ کر سکے ہمیں یہ احساس ہے اگرچہ اگزام کا والیم بھی بہت کم تھا کورس بھی ریڈیوز تھا لیکن اس کے باوجود بعض بچوں کا ریزلٹ بہت اچھے تھے جنہوں نے سائنس سبجیکٹ میں بہت اچھی محنت کی لیکن بعض بچوں کی ریزلٹ اتنے اچھی نہیں تھے جس میں ڈی اور ای گریڈ بھی بہت سارے آئے اور کئی ہزار بچے انٹرمیٹڈ بورٹ کراچی میں بھی ڈی اور ای گری ہمیں احساس ہے کہ ہم اپنے بچوں کے راستے بند کرنا نہیں چاہتے اور تعلیم کا راستہ بند نہیں ہونا چاہیے تو آپ محنت کیجئے جس طرح اس سے پہلے امپرومنٹ ہوتی رہی تو اسی طرح ہم بھی آپ کو ایک چانس دیں یہ چانس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دوبارہ امپروف کر لیجئے اور آپ جو سبجیکٹ امپروف کے لیے لینا چاہتے ہیں جو طریقہ کار پہلے وزہ کیا گیا ہے اسی کے مطابق ہوگا تو ہم ایک انشاءاللہ سپیشل امتحان کرنے جا رہے ہیں تاکہ یہ خوشخبری میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں آپ محنت کیجئے اور اپنی پرسنٹیج کو بہتر کیجئے اس میں گزشتہ سالوں کے بچوں کو بھی اس میں انکلوٹ کر لیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی پرسنٹیج کو بہتر بنائیں سب کا حق ہے تیسری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ پہلے عام طور پر ہماری سندھ میں یہ ہوتا تھا کہ ایک جو بچے امتحان پاس کر لیتے تھے ان کے بعد ان کو ایک چانس ملتا تھا امپروفمنٹ کا اگر وہ امپروفمنٹ کر سکے تو ٹھیک ہے ادر وائز وہ امپروفمنٹ کا چانس ختم ہو جاتا تھا پھر بچہ سیکنڈ ٹائم امپروف نہیں کر سکتا تھا اب کمیٹی آف چیئرمین نے اسلام آباد میں یہ ڈیسیشن لیا ہے اس سے پنجاب کے پی میں بھی نافذ کیا گیا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سندھ کے بچوں کو بھی یہ فیسلیٹی دیں تو اب امپروفمنٹ کے لیے اگر کوئی بچہ امپروف کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایک کے بجائے چار چانسز ہوں گے تو وہ اپنی پرسنٹیج کو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ امپروف کر سکتا ہے اور ہم اگر جب تک اس نے ہائر گریجویشن کے داخلہ نہ لیا ہو تو یہ اس طرح ان بچوں کو زیادہ بہتر مواقع مل جائیں گے اپنی پرسنٹیج کو امپروف کرنے کے لیے اور وہ یونسٹی میں اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کر سکیں گے آپ محنت کیجئے اور انشاءاللہ انٹرمیڈڈ بورڈ اور سندھ کے تمام بورڈ جو ہے جو بچوں کی بہتری کے لیے اقد اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو اینویل امتحان ٹو تھاؤزن ٹورنٹی ٹو ہوگا اس میں کوئی کورس ریڈیوز نہیں کیا جائے گا تو بچوں کو چاہیے کہ وہ محنت کریں فرسٹیئر کا سیشن یقیناً اس دفعہ بہت لیٹ شروع ہوا ہے ڈسمبر میں تو بچوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی زیادہ پڑھیں اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی ریک ایس کریں گے کہ کچھ کریڈٹ آورز اپنے ٹائمنگ بڑ تاکہ بچے زیادہ پڑھ سکیں ہم بار بار کورس کو ریڈیوز کرنے سے ایکڈیمک لاس ہوتا ہے اور اس طرح جو ہماری جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایکڈیمکلی طور پر ویک آ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر دنیا سے ہمارے مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کے میدان میں تو ہم کسی طرح بھی کمزور نہ ہوں اور ہمارے پاس اچھے بچے ہیں ہمارے بچے ذہین بچے ہیں اگر ڈائریکشن ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ یہ پروگریس کریں گ اور یہ پاکستان میں بھی طرف نہیں کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے پاکستان زندہ بات